بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپریل کی بارہ تاریخ سال 2022 سن 1443 ہجری اور دن منگل آن لائن نیوز ہنٹ میں آپ سبھی کا خیار مقدم کرتے ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بر کی کچھ خاص خبروں پر چھوٹے بچے کو بے رحمی سے پیتنے والی خاتون گرفتار ایک خاتون کو اپنے ننے بچے کو بے رحمی سے پیتنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک خاتون اپنے ننے بچے کو بے رحمی سے پیٹتی نظر آ رہی ہے ویڈیو کو دیکھ کر پولیس ٹیم فوری طور پر حرکت میں آئی اور خاتون کو گرفتار کر لیا جس کی شناک پیتی شرما کے طور پر ہوئی ہے جو کی بالائی کیملا پور منڈل زلا سامبہ کے رہنے والے مان سنگھ کی بیوی ہے ناکہ پاتی دیکھ کر آدمی نے گاری چھوڑ دی انانتناک میں اسلا اور گولہ بارود بارامت پولیس جنبی کشمیر کے انانتناک ظلہ میں کل رات ایک ناکہ پاتی کو دیکھ کر ایک گاری کا ڈرائیور موقع سے فرار ہونے کے بعد پولیس نے اسلا اور گولہ بارود بارامت کیا انانتناک پولیس کی ایک ٹیم رات کو محمود آباد دورو کے قریب گلبہ پر تھی مخالف سماعت سے آنے والی گاری پولیس پارٹی کو دیکھ کر رک گئی اس سے شک پیدا ہوا اور پولیس ٹیم نے کچھ راؤنڈ ہوای فائرنگ کی تاہم گاری کا ڈرائیور اندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا پولیس کے ترجمان نے خبر رسائی ایجنسی کو ایک بیان میں کہا ترجمان نے بتایا کہ نامعلوم شخص نے جس گاری کو چھوڑا اسے چیک کرنے پر ایک سرک رنگ کا بیگ ملا بیگ سے ایک ای ففٹی سکس شورٹ بیرل دو ایک ای میکزین دو پسٹول تین پسٹول میکزین چھے ہینڈ گرینیڈ ایک ای فورٹی سیون کے فورٹی فور راؤنڈ نائن ایم ایم بارود کے ففٹی ایٹ راؤنڈ بارامت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا پولیس ٹیشن ڈورو اندناغ میں کانون کے مطالقہ دفات کی تحت مقدمہ درج کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ناکی لگائے گئے ہیں اور فرار ہونے والے شخص کی تلاش کے لیے چوکس کر دیا گیا ہے وزیر اعظم نارینڈر موڈی کو یومی اجرت کو باقاعدہ بنانے پر خصوصی اعلان کرنا چاہیے اپنی پاتی کے صدر اور سابقہ وزیر سعید الطاف بخاری نے منگل کو کہا کہ وزیر اعظم نارینڈر موڈی کو سار دنوں کے اندر یومی اجرت کو باقاعدہ بنانے کے حوالے سے اعلان کرنا چاہیے خبر رسائدار کے مطابق الطاف بخاری نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہزار یومی اجرت والے ایسے ہیں جو توبیل عرصے سے اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یہ ایک ساتھ برسوں سے یومی اجرت والے افراد کو ریولارائزیشن کے لیے لڑنے کے لیے سڑکوں پر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے آنے والی حکومتوں کی طرف سے صرف وعدے مل رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ناریندر موڈی جو پانچ اگز 2019 کے بعد پہلی بار جمعہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں انہیں تیس سے ساٹھ دنوں کے اندر یومی اجرت والوں کو باقاعدہ بنانے کے حوالے سے ایک اعلان کرنا چاہیے جمعہ کشمیر یوٹی میں آج آٹھ تازہ کیس ریپورٹ ہوئے ساتھ جمعہ ڈیویجن سے اور ایک کشمیر ڈیویجن سے آپ دیکھتے رہیے آن لائن نیوز ہنٹ آج کے شمارے میں اتنا ہی دیجے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت